ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیر کے طبی فوائد اس کے مختلف حصوں مثلا شیر کی چربی اس کی کھال پتہ وغیرہ کی طبی فوائد مختلف حکماء و علماء کی ارائے میں بیان کریں گے شیخ عبد الملک بن زہیر جو خواست اشیاء کے علم ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے بدن پر شیر کی چربی کی مالش کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درندہ نہیں آئے گا اور نہ ایسے آدمی کو درندوں کے خطرات کا اندیشہ رہے گا اگر گھڑیال شیر کی چنگھاڑ سن لیتا ہے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے اگر کوئی آدمی مہینے کی پہلی تاریخ میں شیر نر کا پتہ انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس کے لیے عورت کی تمام گرہیں کھول جاتی ہیں اگر کوئی شخص اس کی بالدار کھال کا ایک ٹکڑا پانت کر گلے میں ڈال لے تو مرگی کا وہ عرضہ جو بالغ ہونے سے پہلے ہوا ہو درست ہو جاتا ہے لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد ہوا ہو تو کارامت نہ ہوگا اگر کسی جگہ اس کے بالو میں آگ لگا دی جاتی ہے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں شیر کا گوشت فالج کے لیے بہت مفید ہے اگر اس کی کھال کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا اگر کوئی شخص اس کے دانت کو اپنے ساتھ رکھے تو دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا شیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پیر میں کرنے سے تھنڈک کا احساس نہیں ہوتا اور پورے بدن پر مالش کرنے سے جون وغیرہ کا اندیشہ نہیں رہتا حرمس نے لکھا ہے کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے بواسیر گنٹھیا یعنی پاؤں کا درد اور انگوٹھے کے درد جیسے امراض سے شفا نصیب ہوتی ہے شیر کی پیشانی کی چربی گلاب کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عوام تو کیا بادشاہ تک مروب ہو جاتے ہیں سبری رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شیر کے پتے کا سرمہ استعمال کرے تو آنکھوں کی روشنی اور بینائی بڑھتی ہے اگر کسی شخص کو یرکان ہو گیا ہو تو شیر کے پتے کو ایک دانک کے برابر آبِ اسبگول اور ادینہ میں ملا کر پلایا جائے تو بہت نفع باقش ہے اگر کوئی شخص شیر کے فوتے یعنی خسیے کو بورک امرو مستگی میں ملا کر خوش کرے اور بری کر کے ستو میں نہار موں بطور شربت استعمال کرے تو پیٹ کے ہر درد کے لئے مفید ہے جیسے آنٹوں میں ایٹھن یا مروڑ ہو یا پسلی کے نیچے درد ہو یا رحم عورت میں درد ہو نیز بواسیر اور پیچس کے لئے بھی سود مند ہے اگر کسی کو اختلاج کی شکایت ہو تو شیر کے دماغ کو پرانے زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کریں تو یہ شکایت جاتی رہے گی اگر کسی کو سستی کائلی کی شکایت ہو تو جا بدن میں جھائیاں پڑ گئی ہوں تو اس کی چربی کی مالش بہت مفید ہے بلکہ چیرے کی تمام امراض کے لئے شفا باقش ہے اسی طرح اگر اس کے گوبر کو خوش کر کے رگڑنے والی خوشبو میں ملا کر سفید داغوں میں لگائے تو یہ شکایت جاتی رہتی ہے اگر اس کے گوبر کو خوش کر کے برابر لے کر کسی شراب کے عادی کو بغیر بتائے ہوئے نوش کرا دیں تو وہ شخص شراب سے اتنا متنفر ہو جائے گا کہ وہ شراب دیکھنا تک گوارہ نہ کرے گا اگر اس کے پتے کو شہد میں ملا کر کنٹ مالا میں لگایا جائے تو وہ دروس ہو جائے گا اور اگر اس کی چربی کو لیسن میں ملا کر بری کر لیا جائے پھر اس کی بدن پر مالش کی جائے تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا موسیقی